السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں یہاں امیر کرتا ہوں سب دوست و خیر ہو آپ سے پہنچے تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل زائد اصیل اوفیچر جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے برٹس کو اپنے چھتوں پر کچھ اصان اقدامات کر کس طرح سے پال سکتے ہیں تو دوستو آج کی سویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ مرگی سے زیادہ انڈے لینے کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بریڈنگ سیزن جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہر دوست جو ہے اپنے جوڑے لگا چکا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے جوڑے لگنے کے بعد اس سے انڈے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ اسیل مرگیاں ویسے ہی انڈہ چور ہوتی ہیں انڈے ان کے کم دیتے ہیں لگر یہ فارمر جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مرگی انڈے زیادہ مگزار میں دے گی اور انشاءاللہ فرٹائل بھی زیادہ ہوں گے یعنی کہ 99% انڈے جو ہوں گے وہ فرٹائل ہی آئیں گے تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے آپ کو جو فارمولا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس میں دوستو آپ نے چنک یہ ہے آپ اس کو چنے کی دال کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور کنک کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو یا جو آپ کو سستی لگے کیونکہ چنے کی دال تھوڑی مہنگی ہیں اور کنک جی ہے وہ تھوڑی سستی ہے جو انسی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو وہ آپ اس میں استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیڑھ کپ جو ہے وہ دودھ لینا ہے گائیں کا دودھ لے لیں تو آسانی سے وہ آپ کو مل جائے گا آپ گائیں کا دودھ استعمال کریں وہ زیادہ اس فارمولین کے لئے بہتر ہے گائیں کے دودھ جب آپ ڈیڑھ گلاس لیں اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اچھی طرح سے اوبال لیں جب اچھی طرح سے اوپل جائے گا تو اس کے اندر آپ نے تقریباً کونہ کپ جو ہے وہ کنک یا چنے کی دال ایڈ کر دینی ہے یہ چیز آپ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہلا کے رات کے ٹائم اس کو چھوڑ دیں جب صبح آپ اٹھیں گے تو سارا دودھ جو کا کنک یا دال وہ اس نے اپنے اندر جذب کر لیا ہوگا چوس لیا ہوگا اس چوسی ہوئی کنک یا دال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک تو ایویون کا جو کیپسول ہوتا ہے وہ اس مکس کر دیں اور دوسرا دوسرا آپ نے استعمال کروانا ہے مچھلی کا کیپسول یہ دونوں کیپسول آپ نے اس کنک کے اندر نچوڑ دینی ہے کیونکہ دودھ جتنا بھی ہوگا وہ سارا کنک یا دال جذب کچکی ہوگی آپ کے پاس صرف پوری ہوئی دال یا کنک جو ہے وہ رہ دے گی اس کے اندرہ یہ دونوں چیزیں استعمال کو مکس کر کے برز کو اپنے صبح کی ٹائم جو ہے یہ آپ استعمال کروائیں جب یہ آپ صبح کی ٹائم استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کی ایک اندر کی جو کمیاں اور آپ جب آپ یہ فارمولا استعمال کروائے ہوں تو اس کو لگاتار استعمال کرواتے رہیں جب تک آپ کی مرگی انڈے دینا سٹارٹ نہ کر دیں جب آپ کی مرگی انڈے دینا سٹارٹ کر دے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے دو تین ڈب انڈے دے دے تو اس فقط آپ نے یہ فارمولا ان کو دینا چھوڑ دینا بند کر دینا ہے یہ فارمولا استعمال کروانے سے آپ کی مرگی انڈے کی تداد بھی زیادہ بڑھا لے گی اور انڈے بھی جو ہوگئے وہ فرٹائل آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ اور بھی مزید استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس میں السی کے بیج ہوتے ہیں السی کے بھیج بھی شامل کر لیں یا اس کو فراغ کے اندر مکس کر کر اپنے برز کو دے دیں تو یہ فارمولا آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ جو جو پیر آپ نے لگائے گا اس سے انڈے جو ہوں گے وہ فرٹائل آئیں گے اور زیادہ مقدار میں آئیں گے تو یہ آج کی ایک ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہی اگر میری انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو بھائی کو دعا میں یاد رکھ گے نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ